اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ علم ہے حدیث کا علم ہے شریعت کا علم ہے وحی کا علم ہے اور اصل علم یہی ہے اس علم کی فضیلت اہمیت مرتبہ مقام ہم سب کو الحمدللہ معلوم ہے کہ کتنا بڑا علم ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بچے علم دین حاصل کرنے کے لئے گھروں سے نکلتے ہیں اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اگر یہ عزاز و اکرام یہ عزت کیوں ہے علم دین کی وجہ سے علم دین حاصل کرنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کا مہمان کہا جاتا ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان آپ کا مقام اور مرتبہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لئے فضاؤں میں پرندے دریاؤں میں مچھلیاں بلوں میں چھونٹیاں مغفرت اور بخشش کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں تو اس علم پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور دوگانہ رکعات شکرانہ ادا کریں اس کے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے خوش کرنے کے لئے حاصل کیا جائے نہ یہ کہ ہم حافظہ بنیں گے عالمہ بنیں گے محلے میں خاندان میں وسطی میں گوم شہر میں ہمارا نام ہوگا اچھے رشتے آئیں گے تو یہ تو ریاکاری ہو گئی اس سے بچنا چاہیے یہ اللہ کی رضا کے لئے خوشنودی کے لئے علم حاصل کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ علم خالی باتوں سے نہیں آتا علم محنت سے آتا ہے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا علم کے لئے آپ کو ایسا پگلنا پڑتا ہے جیسا روشنی کے لئے ایک شما اپنے آپ کو ایک ممبتی اپنے آپ کو پگلاتی ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہم چند ستر گردانے لکھ کر چند سپھے گردانے لکھ کر اور نہوں کے چند ستر یاد کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار دیئے اور بہت بڑی محنت ہم کر لیئے نہیں آپ کو ہاستل کی ہوا نہیں لگی مدرسوں کی ہوا نہیں لگی آپ تو غیر اقامتی طور پر پڑھ رہے ہیں جو ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف ہمارے بڑے علماء جن کا آج پوری دنیا میں نام روشن ہے انہوں نے علم کے لیے وہ عظیم الشان قربانیاں دی جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے فاقے گزارنا پڑا وطن سے بے وطن ہونا پڑا سالوں سال بید جاتے تھے گزر جاتے تھے نہ خاندان کی کسی دعوت میں شرکت ہوتی تھی نہ کسی میت کے جنازے میں شرکت ہوتی تھی نہ کسی سے ملاقات ہوا کرتی تھی ایسی یک سوئی کے ساتھ عظیم قربانیوں کے ساتھ ماباک کی محبت کو پیار کو رشتداروں کی محبت کو پیار کو چھوڑ کر یک سوئی کے ساتھ علم دین حاصل کیا کرتے تھے اس لیے ابھی یہ عظمہ اور ارادہ کرلو کہ ہمیں اگر کچھ بننا ہے منزلِ مصود تک پہنچنا ہے اور ستاروں پر کمنگے ڈالنا ہے آسمان سے تارے لانا ہے تو پھر محنت بھی اسی طرح ہم کو کرنا بھی ہے من طلب العلا سہر اللیالی جو بلندیوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا بھی ہے یہ علم یوں ہی حاصل نہیں ہوتا آپ کو محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا علم دین حاصل کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ علم میں برکت لانے کے لیے آپ کو علم کے آداب بھی ملہوظ رکھنا ہوگا اپنی معلومات ہیں اپنے ٹیچرز ہیں اپنے استاد ہیں ان کا آداب کرنا ہے با آدب با نصیب بے آدب بے نصیب ملن یعقر کبیرنا فلیس مننا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا سرکار نے فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے ہمارے بچپن میں ہمارے اساتذہ جب راستے میں ملتے تھے تو ہم سائکلوں سے اتر کر رکھ جاتے تھے آج کے بچے تو گاڑیوں پر ہمارے شاگرد ہوتے ہوئے ہمارے سامنے کٹ مار رہے وہ عدب کہاں گیا وہ مقام کہاں گیا وہ ڈر کہاں گیا وہ خوف کہاں گیا وہ عدب کہاں گیا جس کی وجہ سے علم کی برکت بھی چلی گئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رات میں سوتے وقت اس طرف اپنے پیروں کو نہیں کرتے تھے جس طرف ان کے استاد کا گھر ہوا کرتا تھا اس لئے عزیز طالبات اپنی مولیمات کا عدب بے انتہا حد سے زیادہ کرنا ہے اور اب آپ سے یہ بھی عرض کرنے کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ کتابوں کا عدب ہے کتابوں کا عدب آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں کتاب رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹیفن کا ڈبا رکھ رہے ہیں کتاب رکھی ہوئی ہے اب وہ اس کے اوپر اور کوئی بات سلا کر کے رکھ رہے ہیں یہ عدب کے خلاف یہ ڈیفز جو آپ کے سامنے ہیں کبھی اس کے اوپر سے کودنے کی ہماری ہمت نہیں ہوا کرتی اور ابھی بھی نہیں ہوتی اور تم ہو کے ان بچوں کے اوپر سے چھلانگے لگاتے ہو اور اس کے اوپر سے کودتے ہو تو کیا یہ عدب کے خلاف نہیں ہے کتابوں میں جو حاشیہ لکھا ہوتا ہے ہمارے اکابر اس حاشیہ کو کتابیں پلٹا کر نہیں پڑتے تھے بلکہ خود پلٹ کر اس حاشیہ کو پڑا کرتے تھے آج یہ عدب ہے صبح سے شام تک شام سے صبح تک بول بول کر تھک رہا ہوں لیکن آج تک بچیاں قرآن مجید کے اوپر غلاف لگانے کے لئے تیار ہیں تابدانوں میں یہاں پر سلکوں میں قرآن رکھتے ہیں نہ وہاں پر کوئی اخبار ہوتا ہے نہ پہلے کوئی چیز بچھی بھی ہوتی ہے دیرک رکھ دیتے ہیں حالانکہ قرآن کے اوپر تو غلاف چڑھانا چاہیے افسوس کی بات یہ ہے تمہارے اپنے زیورات لال ڈبوں کی اندر ہو اور اس کو کنجو چھپا کر کے علماریوں میں رکھا جائے اور اللہ کا کلام جس کے اوپر ہزاروں زیورات قربان کے جا سکتے ہیں وہ ایسا ہی کھلا پڑا رہے اس کو تم بے اپنی سمجھتے اس لیے کتابوں کا عدب بے انتہا ہے میں صرف اشارے کرتے ہوئے گزر رہا ہوں وقت کی قلت ہے نماز کے بعد ایک اور جگہ بھی بیان کرنا ہے اسی طرح مدرسے کا بھی عدب مدرسے کہ جو قائد قوانین ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو عمل کرنا لازمی اور ضروری آپ نے جس وقت داخلہ لیا داخلہ فارم کو پر کیا اس میں آپ نے اقرار کیا کہ ہم مدرسے کے قوائد و زوابط پر پابندی سے عمل پیرا ہوں گے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے اصل و زوابط کو توڑنے والا وعدہ خلافی کرنے والا شریعت میں اسے منافق کہا گیا ہے پھر عزیز طالبات ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت پر بھرپور توجہ دیجئے آپ علم آ گیا عمل نہیں آ گیا تو پھر یہ علم میرے اور آپ کے لئے وبال جان بن جائے گا وبال جان بن جائے گا تو اپنے اوپر تربیت تربیت میں سب سے پہلی چیز سب سے بڑی چیز نمازوں کا احتمام ہے اس لئے السلاة و عماد الدین کہا گیا من اقامہ وقت اقامت دین من حدمہ وقت حدمت دین آپ بہت پڑھتے ہیں حدیث رٹتے بھی ہیں رٹاتے بھی ہیں امتحان بھی دیتے ہیں اس کے اوپر عمل نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے گھروں میں جا کر کیا آپ نمازیں چھوڑ گئے پدر کے اندر ایسے ہی سو رہے ہیں کیا فائدہ عالم بن کر کیا فائدہ حافظ بن کر آپ نماز کا احتمام نہ کریں اگر نماز ہے تو دین کی پوری تربیت ہے نماز دیئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نمازوں کا احتمام پھر اسی کہ ساتھ ساتھ اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں صحبت سالح ترہ سالح کنت صحبت تالے ترہ تالے کنت اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی جب ہمیں اولیاء ملیں تو ان کی سرپرستی میں رہیں بزروں نے کہا کہ اگر اولیاء نہ ملیں تو اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں وہ بھی ہماری تربیت کیلئے کافی ہو جائے گی پھر ایک بات یہ بھی ہے اپنے علم کے لئے اپنی تربیت کے لئے دعا کرنا ہرگز نہ چھوڑے ہرگز نہ چھوڑے دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مز کہا گیا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جو عبادت کرنے کے بعد دین کی محنت کرنے کے بعد دعا نہیں کرتا وہ متقبر ہوتا ہے اور جو دعا کرتا ہے وہ عاجزی انکساری کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میری محنت سے کچھ نہیں ہوتا میری عبادت سے کچھ نہیں ہوتا پروردگار عالم جو بھی ہوتا ہے آپ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے دعاوں کا اعتمام خالص اور چند باتیں یہاں پر آئی ہوئی میری ماں اور بہنوں کی خدمت میں رکھنے کی ہے یہ مدرسہ جس کے اندر ابھی آپ لیٹھی ہوئی ہیں یہ شاخ ڈریور کالونی جامعہ فاطمہ نسوان کے نام سے ہے پورا محلہ جانتا ہے یہاں پر شعب ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے انگلیش حساب تلقوس ہے سماج علم اسری تعلیم اسکول کی پوری بحمدللہ دی جاتی ہے اور اوپن سے دسوی کا اقزام بھی ہمارے پاس سے دلائی جاتا ہے سب کو معلوم ہے دین و دنیا کا ایک حسین سنگم ہے اور یہاں پر آپ کے اس ادارے میں شاخ ڈریور کالونی میں شعب عالمیت بھی الحمدللہ تیسری جماعت تک چل رہا ہے ایدادیہ اول ربی دوہ ماربی اور سوہ ماربی اور شعب حفظ بھی ہے جہاں سارے شعب ہوتے ہیں اسی کو جامیاں کہا جاتا ہے انگلیش میں ایورسٹی کہا جاتا ہے تو اسے آپ فیدہ اٹھائیں یہاں پر جس طرح آپ نے اپنے بچوں کو ڈالا ہے اور دوسروں کو تشکیل کیجئے بات کیجئے اور ان سے بات کر کے بچوں کو یہاں پر لانے کی کوشش کیجئے ہمیں اس لئے نہیں کہ ایک کانٹیٹی بتا کے انعام حاصل کرنا ہے تعداد بتا کے نہیں اس لئے کہ قوم کے بچے زیادہ سے زیادہ پڑھیں جہالت کا اندھیرہ دور ہو اور علم کی روشنی دنیا میں پھیلے یہ ہمارا مقصد ہے تاکہ جہالت نہ ہو اور علم سے ہدایت عام ہو جائے اگر آپ کسی سے بات کریں گے تشکیل کریں گے ان کو توجہ دلائیں گے پھر آ کر کہ آپ کی دعوت کی وجہ سے آپ کے سمجھانے سے کوئی حافظ علمہ بن جائے زندگی بھر آپ کے کھاتے میں مرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے نیکیاں پڑھتی رہی کیا آپ نہیں چاہتے زندگی ہے کتنے نیکی زندگی ایک پانی کا بلگولہ ہے ہم کو احساس نہیں کل نفس ذائق موت بہت جلد اس دنیا سے اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے عمال کا حساب دینا ہے اور ایک ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں رنپیوں اور پیسے ڈالر نہیں چلتے وہاں تو جو چلتے ہیں نیکیوں کے سکھیں چلتے ہیں اس کی تیاری کر کے دنیا سے جانا ہے اس کے لئے میں اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر تمام شعبوں میں بحمدللہ ایڈمیشن اور داخلے فیلحال جاری ہیں چل رہے ہیں اور اسی طرح شام میں اثر کی نماز کے بعد ہاں چار بجے کے بعد چار بجے جو بچے بچیاں ریگولر یہاں پر پڑتی ہیں ان کی چھٹی کے بعد چار بجے کے بعد مغرب تک بھی جذوی تعلیم کا نظم ہے جسے ہم مکتب کی تعلیم کہہ سکتے بہت سارے بچے وہ ہیں جو اثری تعلیم پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ دن بر عالم کورس حافظہ کورس نہیں کر سکتے لیکن دین کی بنیادی معلومات سے وہ بے نیاز بھی نہیں ہو سکتے ان کو اللہ اور رسول کے بارے میں بنیادی باتیں بتانا یہ آپ کا فرض ہے ذمہ داری ہے اگر وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے وضو اور غصول کے فرائد ان کو نہیں معلوم ہوں گے اور زندگی وہ ایسے ہی گزاریں گے تو جہاں ان کو گناہ ہوگا وہی پر عزیز ماں اور بہنوں آپ ذمہ دار ہونے کے ناتے اللہ کے پاس پوچھے جائے سوال کیا جائے سب اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں اور ذمہ داروں کو ماتہتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس لیے اسکلوں اور کالجوں میں پڑھنے والی چاہے بڑی بچیاں ان کو چار بجے کے بعد یہاں پر ڈالیں الحمدللہ مکتب میں ناظرہ قرآن پڑھایا جائے گا دینی آتھ پڑھائی جائے گی اور ان کی تربیت کی جائے گی اور اسی طرح ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا یہاں تک کہ آپ بڑی خواتین بھی اگر علم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو چار بجے کے بعد ہمارے مدلسے میں ان کا ویلکم ہے اور ان کا استقبال ہے وہ ہمارے مہمان ہیں اتنی اللہ نے سہولت دی ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی فیدہ نہ اٹھائے تو پھر وہ اس نعمت کا بڑا قدر ناقدرہ ہوگا کر اللہ کے بس جو ہے پوچھ بچھ ہوگے اور سوالات کی جائے وَتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَدْرُو تو یہ مکتب کی بات تھی سرپرستوں سے آئی ہوئی ماں اور بہنوں سے جن کی بچیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں اور چیزوں میں ایک چیز یہ بھی توجہ دلانا ہے کہ بچوں کو پاوندی کے ساتھ بھیجیں غیر حاضری کرانے کی ہرگز کوشش نہ کریں مدرسے میں حاضر ہونا نہیں ہونا پاوندی سے آنا نہیں آنا یہ گھر میں ماں باپ کیا اوپر ہوتا ہے اور ماں باپ ماں باپ میں بھی ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اب دیکھو بولتے ہیں ماں باپ ماں باپ تو ماں باپ میں پہلا لفظ کچھ سارا ماں آرہ باپ آرہ ماں آرہ باپ ماں بولتے ہیں ہم تو نہیں سکے ہر کوئی یہ بولتا ماں باپ کی تربیت تو لفظ غور کرو پہلے ماں کا نام آرہ تو معلوم یہ ہوا اولاد کی تعلیم میں اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ ماں کا رول ہوتا ہے ماں کا کردار ہوتا ہے ماں کا دخل ہوتا ہے اس لیے ایک ماں کی ذمہ داری ہے وہ فجر میں جلدی اٹھ کر کھانے اگرہ سے ناشتے سے بچوں کو جلدی بھاری کھرا کر روز آنا وقت پر بچوں کو مدرسہ کو بھیجیں انداز بیان گرچ مہد شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یہ شیر ہے کوئی جملہ نہیں ہے ملسا تیری اللہ ماں اقبال کا شیر ہے ملسا 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 چھٹی کرنا رہے تو دس گھن تھے بیٹھ کے سوچ دیں ہاں تو یہ ادارہ یہ علم یہ مولیمات یہ خادمات یہ عملہ آپ کے لئے آپ کے محلے کے لئے اللہ کی جانب سے نعمت سمجھو اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھو قدر کی نگاہ سے دیکھو اس کو آگے بڑھانے کی نظر سے دیکھو یہ علاقہ یہ ادارہ آپ کے لئے مینار نور انشاءاللہ ثابت ہوگا اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے جب آدمی کچھ کرنے کی تھان لیتا ہے تو دیوار پر لکھاوا ایک جملہ بھی اس کی دل کی دنیا میں انقل